ناظرین آداب اردو خبروں کے اس بولٹن میں آپ کا خیر مقدم ہے پہلے نظر آج کے سرکھیوں پر ملک میں شہر ترمیمی قانون یعنی سی اے اے کا بازائبت اطلاق پاکستان بنگلہ دیش افغانستان اور دیگر ممالک میں زیادتیوں کا شکار ہو کر بھارت میں پلاہ دینے والے لوگوں کو ہوگی بھارتی شہرت حاصل خواتین کے عظمت اور رواقار میں اضافہ کر کے ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے وزیراعظم نیندر موڈی پولیس پورامل لوگ سبہ اندخابات کا انعقاد یقینی بنانے کے لئے مکمل طور تیار پولیس سربراہ آر آر سبین اور جل شکتی محکمہ کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری شالین کابرانے کے آج نو کروڑ پچپن لاکھ والی تانتر پورا وارٹر سپلی سکیم کا اپتتا اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نیندر موڈی کے سربراہی والی مرکزی سرکار نے ملک میں شہر ترمیمی قانون یعنی سی اے اے کا اطلاق بازائب تطار عمل میں لائیا ہے سی اے اے کا اطلاق بھارت جنتہ پارٹی کے گزشتہ لوگ سبہ الیکشن مینیفیسٹو کا ایک اہم حصہ تھا اس قانون کے لاغو ہونے سے پاکستان بنگلہ دیش افغانستان اور دیگر ممالک میں زیادہ دیوں کا شکار ہو کر بھارت میں پناہ لینے والی لوگوں کو بھارت کی شہرت حاصل ہوگی ابتدائی طور پر اگر اس قانون کی کئی سیاسی جماعتوں نے مخالفت کی تھی تہاں موڈی حکومت قانون کو چار سال قبل پارلمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پاس کرانے میں کامیاب ہو گئی تھی وزیر عظم نریندر موڈی نے کہا کہ کوئی بھی ملخ خواتین کی طاقت کی عظمت اور وقارمی اضافہ اور ان کے لئے نئے مواقع پیدا کر کے ہی آگے بڑھ سکتا ہے نریندر موڈی نے آج نئے دلی میں سکشت نارے وکست بھارت پروگرام سے خطاب کرتے ہو یہ بات کہی پروگرام کے دوران وزیر عظم نے ایک ہزار نمو ڈرون دیدیوں کو سپرد کی وزیر عظم نے کہا کہ پورے ملک کو مختلف شعبوں میں بھارت کے نارے شکتی کی کامیابی پر فقر ہے انہوں نے کہا کہ سرکار کے مختلف سکیموں کی بدلت ایک کروڑ سے زیادہ خواتین لکپتی دیدیاں بن گئی ہیں وزیر عظم نے کہا کہ دوہزار چودہ میں اقتداب میں آنے کے بعد سے خواتین کے لئے کئی سکیمیں بنائے گئی ہیں اور انہیں کامیابی کے ساتھ شروع کیا گیا ہے نیندر مو ڈی نے اس موقع پر ان لکپتی دیدیوں کی عزت ابزائی کی جنہوں نے دین دیال انتوڈیا یوشنا قوم دیہی روزی روٹی مشن کی مدد سے کامیابی حاصل کی ہے وزیر عظم نیندر مو ڈی نے ہریانہ میں گروگرام سے مختلف ریاستوں کے لئے تقریباً ایک لاکھ کروڑ روپے مالیت کے قومی شہراؤں کے ایک سو بارہ پروجیکٹوں کا آغاز کیا اسے قبل ایک سوچل میڈیا پوسٹ پر وزیر عظم نے کہا کہ آج کا دن پورے ملک میں رابطوں کے قیام کے لئے نہائی احمد کا حامل ہے انہوں نے کہا کہ مختلف ریاستوں میں ایک سو بارہ قومی شہراؤں کے جن پروجیکٹوں کو آج ملک کے نا وقت کیا جا رہا ہے یا سنگے بنیاد رکھا جا رہا ہے ان سے معاشی ترقی کو فروغ حاصل ہوگا اور یہ جدید طرز کا بنیادی دھانچہ قائم کرنے کی سرکار کی کوششوں کے این مطابق ہے ماہ رمضان کا چاند نظر آیا ہے اطلاع دے رہے ہیں مفتی اعظم مفتی ناصر الاسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی علی رسول کریم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انتیس شابہ المعظم چودہ سو پینٹالیس ہجری بروز سنوار مطابق گیرہ مارچ دوہزار چوبیس رمضان مبارک کا چاند نظر آیا ہے لہٰذا یکم رمضان مبارک چودہ سو پینٹالیس مطابق بارہ مارچ دوہزار چوبیس بروز منگلوار مقرر ہے رمضان مبارک ایک عظیم مقدس اور نزول قرآن کا مہینہ ہے اس کی برکتیں ساری کائنات پر نمودار ہوتی ہے قرآن مجید میں اس کی عظمت استر واضح ہے شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن خدا للناس یہ سرچشم ہدایت ساری کائنات کے لئے مقرر ہو چکا ہے اس موقع پہ میں جمعہ کشمیر مسلم پرسلا بورڈ ادارہ شریعہ اسلامیہ اور علماء مشاورت کی جانب سے آپ کو حدیع تبریق و تحنیت پیش کرتا ہوں تعمیر اخلاق کا یہ مہینہ انسانی اور اسلامی معاشرہ کی تشکیل میں تجدیدیت اور حسن جمال پیدا کرتا ہے اور خدا وحدہ لا شریع کی ویدانیت کا اعتراف دل و جان قلب و جگر سے نظر آتا ہے خدا کرے یہ مہینہ ہماری کامیابی کا زامن یکتائی کی علامت اور محبت شفقت کی بے پناہ خوبیوں کا انشان بن جائے آمین سمم آمین کل ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہوگی اطلاع دے رہے تھے مفتی عاظم جمع کشمیر مفتی ناصر الاسلام جمع کشمیر پولیس کے سربراہ آر آر سوین نے کہا کہ پولیس پورا من لوگ سبا اندخابات کا انعقاد یقنی بنانے کے لئے مکمل تار تیار ہے اور پولیس خواہش مند ووٹروں کو پورا من ماحول فراہم کرے گی رحم و پلواما میں آج ایک پولیس پوسٹ کا افتتا کرنے کے موقع پر نامانگاروں کے جانب سے پوچھے جانے پر آر آر سوین نے کہا کہ پہلے پہل پولیس کو بھی منشاعت اور دشتگردی کے تعلق پر شک تھا تاہم لگاتار تحقیقات کے بعد دونوں کے بیچ روابط ثابت ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ البدر جیش اور لشکر تائبہ نامی تنظیم اس کاربار کی پیچھے ہیں انہوں نے کہا کہ پندرہ لاکھ روپے مالیت کی منشاعت کشمیر سے دلی اور ملک کے دیگر علاقوں تک ایک کروڑ مالیت کی بن جاتی ہے تاہم انہوں نے کہا کہ پولیس نے منشاعت کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے ایک مؤثر لاحے عمل مرتب کیا ہے جل شکتی محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری شالین کابران نے آج پٹن بارہ ملا کا دورہ کر کے کئی وارٹر سپلی سکیموں کا افتتا کیا موصوب نے نو کروڑ پچپن لاکھ روپے کی لاغت والی تانتر پورا گوم احمد پور وارٹر سپلی سکیم کا افتتا کیا جسے محلقہ علاقوں کے تقریبو نوہزار آٹھ سو نفوس کو پینے کا پانی فراہم ہوگا انہوں نے پٹن علاقے میں ہی پانچ کروڑ چون لاکھ روپے علاقت والی ایک اور وارٹر سپلی سکیم کا بھی افتتا کیا ان کے ہمرا جل جیور مشن کے مشن ڈیریکٹر ڈاکٹر جین اتو اور ڈیپٹی کمیشن بارہ ملا منگا شیرپا بھی تھے اے آر آئی اینڈ ٹریننگز کے انتظامی سیکریٹری شبنم شاہ کاملی نے آج گارنٹ پریس سرینگر کا دورہ کیا جس دوران انہوں نے پریس کمپلیکس کے مختلف سیکشنوں کا دورہ کر کی ان کے کام کاج کا جائزہ لیا انہیں بتایا گیا کہ الیشن کے کام کے ساتھ ساتھ دیگر سرکاری کام بھی جو زور و شور سے جاری ہیں جس پر سیکریٹری موصفہ نے پریس منیجر کو ہدایت دی کہ وہ لوگ سب انتخابات سے متعلق چھپائی کا کام ترجیح بنیادوں پر مکمل کریں جینڈ کے سکل ڈیولپنٹ مشن نے سکل ڈیولپنٹ اور آنڈرپننٹشپ کی مرکزی وزارت اور نیشنل سکل ڈیولپنٹ کارپریشن کے استراک سے آج انیس چوٹ آف ہوتل منیجمنٹ راج باغ میں کوئکنگ سکل کے سٹیٹ لیول مقابلے کا انعقاد کیا جمہو کشمیر سے تعلق رکھنے والوں نے اس مقابلے میں حصہ لیا جس کے بعد یہاں منتخب ہونے والے امیدوار پری نیشنل اور بعد ازاں نیشنل لیول مقابلوں میں حصہ لے سکتے ہیں فائنل مقابلے میں کامیاب ہونے والا امیدوار اسی سال کے آخر میں فرانس میں ورلڈ سکلز کامپٹیشن میں حصہ لے گا وزارت اطلاعات و نشریات کے سی بی سی کے جانب سے مینی سیکریٹیرٹ گاندربل میں آج نہیں ایڈوکیشن پولیسی دوہزار بیس کے خد دوخال اور ایک بہرہ شریشت بہرہت کی تعلق سے ایک سمینار کا احتمام کیا گیا سمینار کے دوران مقررین نے ان انوانات کے حوالے سے مفصل جانکاری فرہم کی یاد رہے سمینار سینٹرل بیرو آف کمیونکیشن سینگر کے جانب سے مناقض کیے جا رہے پانچ روزہ نمائشی پروگرام کا ایک حصہ تھا میمبر پارلیمنٹ ہستین مسعودی نے آج گارمنٹ ڈگری کالیج ترال میں تعلیمی سہولیات کو بڑھاتے ہوئے ایک بس کالیج کو وقت کی سابق ایمیل اے غلانوی بڑھ بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے انہوں نے اس موقع پر کہا کہ بس سے بچوں کو کالیج آنے جانے میں سہولت ہوگی اور اب دور دراز کے بچے بھی عالی تعلیم کے نور سے منور ہو سکیں گے ملک میں لوگ سبہ انتخابات کی آمد آمد کے ساتھ ہی جمعہ کشمیر کے ووٹروں میں بھی زبردر جوشو خروش پایا جا رہا ہے اور نوجوان ووٹر آنے والے انتخابات کے حوالے سے کافی بیتا پائے جا رہے ہیں دور درشن نیوز کے ساتھ ایسے ووٹر نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی حقیر آئیدی کا استعمال کرنے کے لیے بڑی بے سبری کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں ایس ای ینگ جنریشن جو ہماری یوت ہے تو اس یوت کا جو ووٹ ہے وہ کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ بیسکلی سب کو پاتے یہ کہ ابھی ہماری جو لٹریسی ہے وہ اچھی خاصی ہے جو آج سے پہلے ہوا کرتی تھی اور جو ہم ینگ لوگ ہیں جو ہم پڑے لکھے ہیں ہمارا یہ فرض بنت ہے کہ ہم جتنا ہو سکے اس چیز کا یوز کریں اس چیز کا یوز کریں تاکہ ہماری جو کنٹری اس میں ایک دیموکریکٹک فارم آ سکے اور جو پہلے سے رہی ہے ہماری کنٹری میں but to make it a better ہم ینگ جنریشن کو جتنا ہو سکتا ہے اس چیز میں خود کو انڈلج کرنا چاہیے تو آئی ٹھنک اسی لئے جو ینگسٹرز کا ووٹ جو بہت مائنے رکھتا ہے ایک دیموکریکٹک کنٹری کے لئے جو پہلی بار آج مجھے ووٹ دینے جانا ہے انشاءاللہ تو اس کے لیے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہر ایک کو اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہم ووٹ دیں گے اسی حساب سے ایک ایک جو لوگ ہوتے ہیں ان کا رجحان پتا چل جاتا ہے ان کا انٹریسٹ پتا چل جاتا ہے کہ وہ کس طرف جا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم مین سٹریم میں لاسکتے ہیں ان لوگوں کو جو یہاں کے لئے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ووٹ ہم کسی ایسے بندے کو کاسٹ کریں گے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ایڈیوکیشنل ڈیوکیشنل ڈیوکیشنل ہوں ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے یہاں پر ڈیوکریٹک پروگریش و آزال پارٹی کے چیرمن گولانوی آزاد نے کہا کہ اقدار میں آنے کے صورت ان کی پارٹی ضرورت مند سارفین کو محت بجلی فراہم کرے گی دیو سر حلق اندخاب کے بائہامہ علاقے میں آج ایک عوامی ریلیس سے خطاب کرتی انہوں نے کہا کہ ان کی پارٹی غربت کا خاتبہ اور بنیادی سہلیت کی فراہمی کے لئے پور عظم ہے گولانوی آزاد نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ امن اور اتحاد برکرا رکھیں کیونکہ یہی دو چیزیں ترقی کے لئے اہم ہیں اور ان کے بغیر ترقی ممکن نہیں ہو سکتی سی پی آئی ایم کے سینر لیڈر ایم وی تاریگامی نے کہا کہ وہ پی ای جی ڈی میں پیدا ہوئی درادوں کو بھرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتی انہوں نے کہا کہ وہ دوریوں کو کم کرنے کے ذمہ داری نبھانے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ ماضی میں دہشتگردی سے جمہ کشمی میں صورتحال دیگرگوں تھی تاہم اب ہمیں امید ہے کہ مستقبل میں یہاں مکمل آمن و امان ہوگا تاریگامی نے کہا کہ مرکز کو جمہ کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کا اعلان انتخابات کے ساتھ ہی کرنا چاہیے پیپلز ڈیمکریٹک فرنٹ کے چیئرمن حکیم محمد یاسی نے لوگوں پر زور دیا ہے اپنی ہوت کا سوش سمجھ کر استعمال کر کی اماندار اور قابل بروس امیدواروں کو کامیاب بنائیں انہوں نے کہا کہ استثال اور دو قدی کی سیاست کا دار ختم ہو گیا ہے اور اب جمہ کشمیر کے لوگوں کو ماضی کی طرح سبز باغ نہیں دکھائے جا سکتے ہیں رائتن کچھواری اور گرویٹ خان صاحب میں عوامی ریلوی سے خطاب کرتے ہوئے حکیم یاسی نے کہا کہ لوگوں کو صرف انہیں امیدواروں کو ووڈ دینا چاہیے جو سماج کی نسبت نیک و خیر خانہ جذبہ رکھتے ہوں بی جے پی لیڈر اور جمہ کشم راکب بورڈ انتناک ایگزیکٹیو آفیس رفیق احمدوانی نے آج بابا حیدر ریشی رحمت اللہ اللہ المعروف رشمول صاحب کی زیارتگاہ پر حاضری دی حاضری کے داران انہوں نے ماہ رمضان کے پیچھ نظر کی ایجار انتظامات کا بھی جائزہ لیا انہوں نے متعلقین کو ماہ رمضان کے تعلق سے تمام ضروریات کا پورا کرنی کی تلقین کی وہاں پر موجود لوگوں سے بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی لوگوں کی فلاو بہبود کو یقنی بنانی کیلئے پور عظم ہے ماہ رمضان المبارک کے شروعات کے ساتھی سنگر شہر کے اندر زبردست گہمہ گہمی پائے جا رہی ہے اور آج سارا دن بڑی تعداد میں لوگ اشیاء ضروریہ کی خریداری میں مہو دکھائی دے رہے تھے دکانداروں نے اپنی دکانیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجائے تھی اور انواع اقسام کی نیمتوں سے فضائیں مشک بار ہو رہی تھی بازاروں میں خوشکتر میوازجات جن میں خجور کی مختلف اقسام سوکھ انجیر کشمش وغیرہ شامل ہیں کہ آج زبردست خرید و فراخت ہوئی جمع کشمی ریتیم فارمڈیشن کی جانب سے آج بایت الحلال جواہر نگر میں خوش آمدید رمضان انوان سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا یہ پروگرام عوام کے اندر بیداری پیدا کرنے اور انہیں یتیم بچوں بےوابوں اور ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لئے آگے آنے کی ترگیب دینے کی غرض سے منعقد کیا گیا تو گیدر وید آرفنز ویڈوز اینڈ نیڈی سے خطاب کرتے ہوئے اسلامی کنیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پروفیسر مشتاق احمد صدیقی نے کہا کہ سماج کے اندر یتیموں غریبوں اور ضرورت مندوں کے تہیں اپنایت کا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور ماہ مقدس اس کام کے لئے بہترین موقع ہے انہیں نکاح کی خیراتی اداروں کو ایک جمہوری طرز عمل اپنا نہ چاہیے تاکہ ان کے خیراتی کام کے فوائد سماج کے سبھی پسمادر طبقوں تک پہنچیں خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب یا قوم سے ہو کشمین یونیورسٹی میں آئے سے پبلک لائبریڈی پرسنل کے لئے نیشنل مشن آن لائبریڈز کے تحت اکتالیس وان صلاح سازی پروگرام شروع ہوا یہ پروگرام مرکزی وزارت اسکاپت کے تحت مناقض کیا جا رہا ہے ابتتائی سیشن پر مرکزی کلچر وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری مگدہ سنہا مہمانی خصوصی تھی اس پروگرام میں جمع کشمیر، ہریانہ، ہیماچل پردیش اور ادراکھن سے تعلق رکھنے والے ساٹھ شرکہ شرکت کر رہے ہیں صلاح سازی تربیتی پروگرام نیشنل نالج مشن کا ایک اہم حصہ ہے جس کو سال دوہزار چودہ میں سابق صدر جمہوریہ پرانہ مخرجی نے ایم ایل کی سفارش پر شروع کیا تھا فوج نے اگریمیر جنرل ڈیوٹی اور دیگر متعدد زمروں کی اسامی کے لئے آن لائن ریجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے ریجسٹریشن تیرہ فروڑی کو شروع ہوئی ہے جو بائیس مارج دوہزار چوبیس تک جاری رہے گی فوج و مختلف شعبہ جات پر اپنی خدمات انجام دینے کی خواہش مد امیدوار آن لائن موڈ میں اپنی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں فوج کی وجہ ڈیویجر نے آج گورنمنٹ ڈگری کالیج کو پوڑا میں خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا جس دوران زندگی کے مختلف شعبوں میں گراہ قدر خدمات انجام دینے والی چند خواتین کی عزت ابزائی کی گئی تقریب پر انوپمہ کالیہ مہمانی خصوصی کی حدثت سے موجود تھی جنہوں نے سماجی توازن کو برکرہ رکھنے میں قواتین کے رول کو اجاگر کیا اس موقع پر فہمیدہ بانو آلی عظمت سلیقہ تارک اور پاکیزہ قریشی کو مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کے لیے نوازا گیا وادی کے بلند پایا ولی کامل حضرت سید قاسم شاہ حقانی رحمت اللہ کا عرص مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا اس سلسلے میں ان کے آستانی آلیہ واقع نرپرستان فتح قدل سننگر میں قرآن خانی اور مولود خانی کی ملیس مناقض ہوئی ادھر بلند پایا صوفی بزرگ حضرت شمس الدین خطلانی کا عرص مبارک ان کے آستانی آلیہ واقع نوابازار سننگر میں منایا گیا جس دوران قرآن خانی اور ختمات المعظمات کی مجالس آ راستہ ہوئیں صدر جمہوری دروپدی مرمو آئی صبح موریشیس کے سرکاری دارے پر روانہ ہو گئی ہیں وہ کل موریشیس کے قومی دن کی تقریبات میں مہمانی خصوصی کے طور پر شدکت کریں گی بھارت یا باہریہ کا ایک دستہ بھی اپنے پہلے تربیتی سکارڈن آئین سٹیر اور سی جی اے سارتی دو جہازوں کے ساتھ ان تقریبات میں شرکت کرے گا سننگر جمہور قومی شہرہ پر دلواس اور ناشلانہ کے مقامات پر پسیاں گرانے کے بعد اکیس گھنٹوں تک ٹریفک کی آواجائی مزدود رہنے کے بعد آئی سہ پہر تین بجے سڑک کو جزوی تار کھول دیا گیا اس دوران سیگڑو مسافر و مال بردار گاڑیا سرینگر کی طرح روان دوا ہیں شہرہ پر کل ٹریفک کی آمد ربط کے حوالے سے فیصلہ آج شام لیا جائے گا وادی میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارشہ برباری ہونے کا امکان ہے موسمیات محکمے کے اہلکار نے ہمارے نمائندے کو بتائے کہ دو مغربی ہوایں یکے بعد دیگرے جمہور کشمیر کے موسمیاتی منظرنامے کو متاثر کرنے والی ہیں جس کے پیش نظر اگلے تین روز تک موسم ابرالود رہنے کا امکان ہے اور اس دوران ہلکی برباری کا بھی امکان ہے جبکہ بالا علاقوں میں باری برباری ہو سکتی ہے آج کے دیر میں جمہور کشمیر کے پیش خوبیل دولی بھی انگزیسٹ کر رہا ہے اس کی وجہ سے آج کے دن لائٹ رین بلیک تھنڈر شارم پلین ایریاز میں ہو جائے گا اور ہائی ریچز پر سنو ہونے کے لائٹ سنو ہونے کے چانسز ہیں پھر کل ایوین میں نائٹ میں ٹھالت آف مارچ نائٹ کو ایک گود انٹینسٹی کا ڈبلو ڈی اپروچ کر رہا ہے جس کی وجہ سے 13 کو لائٹ رین بلیک تھنڈر شارم پلین ایریاز اور ہائی ریچز پر لائٹ رو مارڈر سنو ہونے کے چانسز ہیں جمہور کے پلین ایریز میں تھنڈر شارم اور لائٹنکی ساتھ ساتھ گستی بن 34 کلومیٹر چلنے کے چانسز ہیں سرینگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.2 ڈگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.3 ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا اور جمہور میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24.4 ڈگری سلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.4 ڈگری سلسیس درج کیا گیا اس کے ساتھی خبروں کا بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے مزید خبروں کی تفصیل جانے کے لئے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج ایڈی ڈی نیوز سے نگر فالو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے خدا حافظ موسیقی